اسلام علیکم میں سحیر فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایچ پی ٹیٹوریل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کو ایز ای ماؤس کیسے یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا موبائل آئی فون ہو انڈرویڈ کا ہو یا ونڈو کا ہو تو آپ سب موبائل کو ایز ای ماؤس وائرلس ماؤس یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے پلیز ساری دیکھئے گا اور سب سے پہلے تو آج میں آپ کو کہوں گا کہ میرا پیج ضرور لائک کیجئے گا فیس بک پیج ہے تو آپ یہ ایڈریس دیکھ رہے ہیں پہلے فیس بک پہ سرچ کریں ایس ایچ پی ٹی ایو ٹی یعنی کہ ایس ایچ پی ٹی ایو ٹی تو آپ کو یہ پیج مل جائے گا اس کے بعد آپ اس لائک بٹن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا کیونکہ میں اب جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اس کے فیس بک پہ پیج کے بھی اپلوڈ کیا کروں گا تو آپ کو اس کے اوپر بھی اپڈیٹ ملتی رہا کرے گی تو اگر آپ یوٹیوب کے یوزر ہیں تو میرا چینلل ضرور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کے لئے اس ریڈ بٹن پہ آکے کلک کریں یا جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ایک ریڈ بٹن آرہا ہے اس پہ ضرور کلک کیجئے گا تو چلیے فرینڈ شروع کرتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل کو ایز ایو ماؤس وائرلس ماؤس کیسے یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈز جس موبائل میں آپ نے ماؤس کے لئے یوز کرنا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے پلے سٹور پہ جانا ہے وہاں آپ کو ایک اپلیکیشن ملے گی ریموٹ ماؤس کی آپ نے اس کو سرچ کر لینا اور اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جب انسٹال کر لو اس کے بعد آپ نے اپن کرنا ہے اس کو اپلیکیشن کو اور جیسے اب اوپن کرو کہ آپ کو یہ ایک ویب سائٹ کا لنک دے گا یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ لنک آ رہا ہے اس لنک کو آپ نے جس کمپیوٹر کو پہ آپ یوز کرنا چاہتے ہو اس موبائل کو ایز اے ماؤس اس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے اوپر جا کے آپ نے اس ویب سائٹ پہ پہلے جانا ہے اور ادھر سے اس کا سرور ڈونلوڈ کرنا ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کمپیوٹر پہ جا کے کہ آپ نے کس طرح اس کا سرور ڈونلوڈ کرنا ہے تو چلے چلتے ہیں اس پر تو فرنس ہم آگئے ہیں اپنے بروزر کے اوپر آپ نے ایک نئے ٹیپ پہ سرچ کرنا ہے ریماؤٹ ماؤس ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ویب سائٹ مل جائے گی اگر آپ گوگل پہ سرچ کرو گے تو آپ کو بہت ایزی مل جائے گی ٹھیک ہے آپ اس ویب سائٹ پہ آؤ اور یہ گیٹ ناو پہ آپ کلک کرو ٹھیک ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے بعد یہ آپ وینڈو جو آپ کے کمپیوٹر جو ہے یعنی جس کا پلیٹ فارم ہے وینڈو میں یوز کر رہا ہوں تو آپ نے وینڈو پہ اگر آپ کا وینڈو ہے تو وینڈو پہ کلک کریں اور اس جو سوفٹر ہے اس کو آپ نے کمپیوٹر میں ڈونلوڈ کر لیں ٹھیک ہے میں اس کو ڈیکسٹو پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ میں ایزی سے مل سکے اور میں نے یہ سیو کر دیا چھوٹا سا سوفٹر ہے یہ چند سیکنڈز میں ہی انسٹال ہو جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہ دیکھئیے میرے پاس نیچے انسٹال ہو گیا اب آپ اس پہ کلک کریں اور اس کو رن کر لیں ٹھیک ہے رن کریں اور اس کے بعد یس پہ کلک کریں ٹھیک ہے لینگویج پوچھ رہا ہے آپ سے انگلیش میں رہنے دیں اوکے ڈیکسٹو پہ اس کا آئیکن کر لیں اور نیکسٹ پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد آپ نے فینش پہ کلک کر دینا ہے تو یہ جو سوفٹر اس کا سرور ہے ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ٹاسپ بار پہ آنا ہے ٹاسپ بار پہ یہ جو آئیکنز ہیں ان پہ آگے آپ نے کلک کرنا ہے آپ جب اس پہ کلک کروں گے تو آپ کو یہ شو کر دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریماؤٹ ماؤس کے نام سے یہ سوفٹر جو اب انسٹال ہو جائے گا آپ کی ٹاسپ بار کے آئیکنز میں آ جائے گا آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک آئی پی ڈریس دے رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو ادھر موبائل میں انسٹال کیا ہے سوفوئر آپ نے اس پہ جانا ہے اور ادھر جا کے یہ آئی پی ڈریس ٹائپ کرنا ہے تو چلیئے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو فرینڈز اس کے بعد آپ نے جس موبائل میں آپ نے وہ اپلیکیشن انسٹال کیا ہے اس پہ جانا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن میں جاگے اس کو آن کر لینا ہے ٹھیک ہے اور تو یہ بھی open ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو next کرنا ہے next کرتے جائیں اور اس کے بعد آپ نے start پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے start پہ کلک کرنے کے بعد اگر تو آپ کے موبائل پہ وائ فائی یا انٹرنیٹ چل رہا ہے تو یہ automatically اس کو detect کر لے گا ٹھیک ہے سے کر کے دکھاتا ہوں یہ اگر تو آپ کا نہیں ہے وائی فائے نہیں چاہتا تو آپ نے اس پہ کلک کر کے ادھر سے کنیکٹ آئی پی یا سکین کے وار کورڈ کو آپ نے کر لینا ہے تو آپ کا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو اب یہ میرا اٹیچ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ رائٹ کلک رائٹ فرنگر سے ہوگا اس کے بعد ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنے زوم کیسے کرنا یہ سارا ٹھیک ہے اس کے بعد got it پہ آپ click کریں جیسے آپ got it پہ click کریں گے تو براؤزر پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی میں mouse اپنے موبائل سے use کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں موبائل کے touch کے اوپر اپنی finger کر رہا ہوں تو یہ یعنی کہ use ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں close کرنا چاہتا ہوں دیکھیں موبائل پہ میں اس طرح touch کروں گا تو یہ close ہو چکا تو آپ اس کو اپنے موبائل پہ ایک بار use کر کے دیکھیں آپ کو پیدا چل جائے گا کہ آپ اپنے موبائل کو as a viral mouse کیسے use کر سکتے ہیں تو ای تنک آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرا facebook page جو ہے اس کو like ضرور کیجئے گا اور جو youtube چینل ہے اس کو subscribe ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ